ناظرین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پانچ چیزوں کو ان پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت مان لو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے سہت کو بیماری سے پہلے مالداری کو غربت سے پہلے فرصت کو مشغولیت سے پہلے زندگی کو موت سے پہلے اس حدیث مبارکہ میں جو بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور جو ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس وقت ہماری زندگیوں میں ہمارے پاس جب کوئی نعمت ہوتی ہے جب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تب ہم وہ وقت کسی ایسی چیز میں گزار دیتے ہیں جو اس وقت کی جو اہمیت ہے اسے کم کر دیتی ہے ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس بڑی اچھی بات ہے لیکن ہم پورا وقت کسی فضول کام میں فضول چیز میں گزار دیتے ہیں جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ہم نے اس وقت میں کچھ اچھا کام کیوں نہیں کیا کسی نیکی میں کیوں اس کو اپنے وقت کو نہیں گزارا اسی طرح جب صحت ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم اس وقت اس صحت کا خیال نہیں کرتے اور پھر کسی بھی وجہ سے جب ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے تو پھر دنیا جہان کی دولت بھی لگا لیں تو اس صحت واپس نہیں آ رہی ہوتی پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ جب دولت بھی تھی صحت بھی تھی ہم نے ان چیزوں کی قدر کیوں نہیں کی پھر ہمیں احساس ندامت ہوتا ہے اور آج ہم اسی احساس ندامت پر بات کریں گے اور خاص اس پر بات کریں گے کہ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں تب ہم ان کا خیال نہیں کرتے اور جب وہ ہم سے دور سے چلی جاتی ہیں تو پھر اس پر شکوا کرتے ہیں اور احساس ندامت بھی ہوتا ہے اس سیگمنٹ میں مجھے جوائن کیا ہے معروف عالم دین علامہ کوکب نورانی اکاروی صاحب نے علامہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ علامہ صاحب جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ہم اس کی قدر نہیں کرتے پھر وہ کسی بھی وجہ سے ہم سے دور ہو جائیں تو ہم اس کا شکوا کرتے ہیں یہ خرابیاں ہمارے اپنے اندر ہی ہیں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں شکر قدر کے مجھے جو نعمت ملی ہے میں اس کا صحیح استعمال کروں یہ اس کا اصلی شکر ہے آنکھ ملی ہے وہی دیکھوں جو دیکھنا چاہیے کان ملے ہیں وہی سنوں جو سننا چاہیے تو نعمتوں کو نعمت سمجھنا ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے اور نعمت کا شکر زبان سے کچھ باتوں پر ہم اللہ کا شکر تو کہہ دیتے ہیں بلکہ غلط باتوں پر بھی کچھ لوگ بول جاتے ہیں مثلا کوئی کام ایسا کر رہا ہے جو شریعت اور سنت کے خلاف ہے مگر یہ کہ اللہ نے مجھے عزت دی یا ایسے لفظ کہہ جاتے ہیں تو انسان کو پہچان ہونی چاہیے پہچان ہوتی ہے علم سے اور تربیت سے اگر علم نہیں ہے جس کو جاننا کہتے میں ایک اور بات یہاں کہنے لگا ہوں ایک ہے علم اور ایک ہے فہم علم کہتے ہیں جاننے کو فہم کہتے ہیں سمجھنے کو کبھی کبھی علم زیادہ ہوتا ہے فہم کم ہوتی ہے کبھی کبھی فہم زیادہ ہوتی علم کم ہوتا ہے تو توازن نہیں رہتا بیلنس نہیں ہوتا توازن کب ہوگا کہ علم کے مطابق سمجھ بھی ہو بالکل ایسے ہی جیسے تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں اب آپ عبارت پڑھ رہے ہیں کہیں ٹیکسٹ ہے لیکن آپ نے وہ پڑھا تو وہ عبارت فہمی بھی ایک فن ہے کہ میں اس کو پوری طرح سمجھ لوں مثلا غالب کا علمہ اقبال کا کوئی شعر ہے میں اس کا مفہوم غلط کہوں گا تو دوسرا کہے گا ایسے نہیں تو یہ تو انسان کا کلام ہے تو پھر میں رب کے کلام کے بارے میں کیوں احتیاط نہیں کرتا حدیث شریف کے بارے میں کیوں نہیں احتیاط کرتا تو ہر لفظ کی قدر بھی ہے قیمت بھی ہے انسان شکووں پہ رہتا ہے کسی نے پوچھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتا فورا تو جواب دینے والے نے کہا وہ فورا تمہاری پکڑ بھی نہیں کرتا یہ بھی تو دیکھو کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو مجھے جو بھی کیونکہ میں یا ماضی میں رہتا ہوں یا مستقبل کے خیالوں میں رہتا ہوں لمحہ موجود جو میرے پاس پریزنٹ ہے سامنے ہے میں اس میں ملنے والی ہر نعمت کی قدر کروں ایک بزرگ ان کے پاس جسم بھی تھا سلامت کپڑے بھی دے سب کچھ تھے جوتا نہیں تھا مسجد میں نماز پڑھ کے کہی اللہ تو انہیں سب کچھ دیا ہے مجھے جوتا بھی دے دیتا تو وہ اتنا کہہ کے مسجد سے باہر نکلنے لگے تو سامنے سے ایک شخص آتا نظر آیا جس کے پاؤں صحیح حالت میں نہیں تھے اللہ اکبر واپس پلٹے سجدے میں گر گئے کہ شکر ہے تو انہیں مجھے جوتا نہیں دیا مگر پاؤں تو صحیح دیئے صحیح سلامت دیئے یعنی پہلے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اولاد دے لڑکی ہو گئی ہے تو چہرہ لٹک گیا بیٹا نہیں ہوا تو پہلے تو اولاد مانگ رہے تھے تو شکر کرو اولاد ملی ہے وہ نعمت ہے لڑکی ہوئی ہے تو ناخوش ہوئے ہیں اچھا آپ نے اس کی نعمت کی قدر نہیں کی اس اولاد کی چھوڑ دیا بہاؤ پہ اب اس میں بگاڑ آ گیا ہے تو شکایتیں شروع ہو گئی ہیں تو میرا اپنا استعمال جو میں کر رہا ہوں شکایت اس پر ہونی چاہیے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں ہم شکایت کر دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یوں ایسا نہیں ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے ایک تو علامہ صاحب اگر ہم نعمتوں کی بات کریں وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے تو ہم وقت کو بھی تو زائع کر رہے ہیں اور پھر جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر اس پر پشتاوا ہوتا ہے انسان پر سب سے زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں اللہ حافظ زبان بول کر بتس یا کسی کے کم زیادہ ہوں مجھے اعتراض نہیں ہے دانتوں میں بند ہو جاتا ہے لیکن پورا جسم بھگتا ہے اب گالی دیئے تو زبان سے دیئے اب جسم بھگت رہا ہے کوئی کسی کے لیے نامناسب لفظ کہا ہے تو زبان سے کہا ہے جسم بھگت رہا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ پورا جسم زبان کے آگے جب وہ سوکے اٹھتا ہے تو یوں سمجھیں جیسے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے تو ٹھیک نہیں رہی تو ہم ٹھیک نہیں رہیں گے اسی طرح فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لو تھڑا ہے ازا صلوحت اگر وہ صحیح رہے گا صلح الجسدو کلو پورا جسم ٹھیک رہے گا و ازا فسدت جب اس میں خرابی آ جائے گی فسد الجسدو کلو پورا جسم خراب ہو جائے گا اور اشارہ فرمایا کہ وہ دل ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اب آنکھیں نہیں ہیں میں نے غلط استعمال کیا ہے میں نے غلط چیزیں آنکھ میں لگا لی ہیں یا میں نے غلط چیزوں پر ہی نظر رکھنا کیونکہ کہتے ہیں نا رنگوں کا بھی اثر ہوتا ہے روشنی کا بھی اثر ہوتا ہے اچھے چیروں کو دیکھنا بری چیزوں کو دیکھنا اثر ہوتا ہے تو ہم اگر چیز کا صحیح استعمال نہیں کر رہے تو اس میں بگاڑ آ جائے گا میرا پیٹ ہے مجھے حکم دیا گیا کہ اس میں ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی ایک حصہ ہوا لیکن میں ترتیب نہیں رکھتا اب اس میں بگاڑ آ گیا ہے تو دیکھیں جی یہ ہو گیا ہے میں نماز بھی بڑھتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں پھر یہ ہو گیا ہے تو میں اپنی باقی چیزوں پر نظر لگتا ہوں بلکل چیز ایک بزرگ جاتے تھے سفر پر تو وہ شاید میں نے پہلے بھی سنایا ہو تو وہ اپنے جانور کو رات کو کھانا وانا کھلا دیتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ بھئی صبح یہ میرے اس لیے تیار ہو سستی نہ کرے وہ جانور کو کھولتے بیٹھ کے چلے جاتے ایک دن کھولا تو اس نے ان کے سامنے مستی شروع کر دی تو انہوں نے جانور کو مارنا شروع نہیں کیا اپنی طرف توجہ کی کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے جو مجھ سے یہ کر رہا ہے جب احساس ندامت ہو جائے علامہ صاحب تو اس کے بعد اس کی تلافی کس طرح سے کی جانے گا ندامت توبہ ہے کسی کے اندر احساس ندامت آ گیا یہ توبہ ہے شرمندگی کا احساس جس میں ندامت نہیں ہے اس میں حیاء نہیں ہے اللہ حوال پر اس کے اندر سمجھ نہیں ہے ہمارے دین کا زیور ہی حیاء ہے اور یہ ندامت ہمیں نبیوں نے سکھائی ہے قرآن نے سکھائی ہے ہم نے نادم ہونا ہے ہم اکڑتے ہیں اور میں اس کی مثالیں نہیں دینا چاہتا کیونکہ مجھے روزانہ اخبار میں خبروں میں سننے کو ملتا ہے فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں نے یہ کہہ دیا ارے تم بندے ہو خدا نہیں ہو کچھ سوچو کیا یہ فیرون کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلانہ ہوا ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے پاس پہلوں کا انجام میں اس پر پہلوں کے انجام کے حوالے سے اگر ہو چھوٹا سا واقعہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیر تھا اور لومڑی تھی اور بھیڑیا ان تینوں نے کہا آج مل کر شکار کرتے ہیں یہ تینوں شکار پر نکلے شیر نے گائے ماری لومڑی نے حیرن مارا لومڑی نے خرگوش مارا اور بھیڑیے نے حیرن مارا شیر نے کہا میں تم سب کو کہتا ہوں چلو پہلے بھیڑیے سے کہتا ہوں تم تقسیم کرو اس نے نہیں سمجھا بات کو بادشاہ مجھے کہہ رہا ہے کیا کرنا ہے اس نے کہا جی اپنا اپنا شکار آپ نے گائے ماریے آپ گائے کھائیے یہ خرگوش کھائے میں حیرن کھاؤں گا شیر کو غصہ آیا اس نے ایک جھامپڑ رسید کیا وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تو نے نرم گوش اپنے لئے رکھ لیا اور میرے لئے یہ کیا اس نے لومڑی سے کہا اب تم تقسیم کرو لومڑی نے کہا ابھی آپ فوراً یہ ہیرن لے لیجے شام کی چائے کے وقت میں آپ خرگوش لے لیجے گا اور رات میں ڈینر میں آپ گاہے کھا لیجے گا اس نے کہا تمہاری تقسیم سے خوش ہوئے یہ تم نے کیسے سیکھا اس نے کہا بھیڑیے کے انجام سے تو کسی کے برے انجام سے آپ اپنا پہلوں کا انجام بتایا گیا ہمیں ہم اس سے سیکھیں سیکھتے نہیں ہیں یہ ہی ہماری توجہ ہی نہیں ہے تو کسی بڑے نے کوئی بات کی ہے سمجھیں آپ کو شاید سننے کو ملا ہوگا کہ لاکھ روپے کی بات کسی زمانے میں کسی نے وہ بات لاکھ روپے دے کر سنی تھی سبحان اللہ اس لئے کہتے تھے لاکھ روپے کی بات اب کروڑوں کی باتیں سامنے ہیں لوگ سمجھتے اور سمجھتے نہیں بس ہماری یہی کوشش ہے اللہم صاحب اس سیگمنٹ کے تھروں کہ ہم کوئی ایسی بات کہیں کہ کسی کی زندگی میں بہت چھوٹی ہی سہی لیکن بہتر تبدیلی ضرور آ جائے اللہم صاحب آپ کا بہت شکریہ